اور میں اسکول کے پرنسپل ڈائریکٹروں سے بھی کہنا چاہتا ہوں بیکوز آئم ایڈ ڈائریکٹر حضرت مولانا بھی ڈائریکٹر ہیں پرنسپل ہیں میں بھی ہوں کل آج چھبی جنوری ہیں آج چھبی جنوری میں کیا کرائیں گے پتا ہے پیٹ میں درد ہوگا اسکول کے ڈائریکٹر کے جو لوگ کراتے ہیں سا بھئیہ برا مت ماننا شریعت کا تقاضی میں بولا ہوں میں ایک عالم دین بچوں کو اسپورٹ سکھائیے کرتب بھی دکھائیے منع نہیں جتنا بھی ہنر ہے مورل ہے ہیڈن سکل ہے آپ شو کرائیے لوگوں کے بیچ میں لیکن ایک دو چیز بہت غلط ہے ایک تو یہ کہ بچوں کو جو گانا ڈائنس سکھاتے ہیں کیا ہونے والا ہے گانا ڈائنس کچھ نہیں ہونے والا اس کے علاوہ اور کچھ کرائیے اپنے بچوں سے وہاں پہ پرباد پھری کراتے ہیں کتنا مرتبہ فون آ گیا بھلا مولانا ہمارے سکول میں بڑی بڑی بچیاں ہیں پرباد پھری کرائیں سب لوگ کراتے ہم نہ کرائیں تو ہم نے کہا کہ بھئی کیا فائدہ ہوگا آپ کے پرباد پھری کا ہم نے کہا کہ لڑکوں کو نکال دیجئے بچی چھوٹی چھوٹی نکال دیجئے پرباد پھری ہم نے کہا کہ پرباد پھری بھی ضروری ہے کیا جھنڈا فیرانے کے ساتھ ساتھ میں بھلا سب لوگ نکالتا ہم نے نکالیں گے ہماری بدنامی ہوگی تو ہم نے کہا کہ پرباد پھری عمومن اس لئے نکالتے ہیں دکھایا جاتا ہے تاکہ دوسرے لوگوں کے بچوں کو دل میں اومنگ ہو ایک طرح سے سوٹ بوٹ بچے پہنے ہوئے ہوتے ہیں تو دوسرے بچے بھی دیکھ کر ارے کتنا اچھا بچہ ہے دیکھو دکھنے میں لگ رہا ہے اس کو بھی شوق پیدا ہوتا ہے بہت سے لوگوں کی یہ نیئد ہوتی کہ ہمارے سکول کا پرچار ہوگا بہت سارے مقاصد ہوتے ہیں ہم نے کہا کہ جو بڑی بچے ہیں ان کو مت لے کے جا بہت سے سکول والے تو بچیوں کو بھی جو بڑی بڑی جوان جوان بچیاں ہوتی ہیں ان کو بھی سڑتوں کے اوپر بھیج دیتے ہیں کہ پرباد پھیری کراؤ جن کو کرانا ہے کرائیے لیگلی اعتبار سے کوئی ضروری نہیں پرباد پھیری کرانا جھنٹا جھنڈا فہرانا وہ ضروری ہے اکوڈنگ ٹو دے انڈین کانسٹیوشن وہ کرائیے لیکن اسکول کے اندر گانا ڈان سکھاتے ہیں اس کے بجائے آپ اسلامی ہسٹری کے اوپر اتحاص کے اوپر بتائیے نا کہ 26 جنوری کیوں ہوا 26 جنوری کو کیا ہوا تھا 26 جنوری ہم کو کیسے ملا 26 جنوری 1950 کے اندر 1950 26 جنوری کو اس دیش کے اندر سنبیدھان لاکو ہوا تھا اور 26 نومبر انتیس so اننچس کو سنبیدھان اکسپٹڈ قابل قبول ہوا تھا مانا گیا تھا اور اسی 26 جنوری کو پورے بھارت کے اندر وہ قانون نافذ کیا گیا تھا اسی لئے ہم اس دن جھنڈا فیراتے ہیں کہ ہمارے اس دیش کا جھنڈا ہمارے دیش کا سمویدھان بلند رہے لیکن آج سمویدھان کو بدلنے کی کوشش کی جا رہی کن کے ذریعے منوسمرتی کے ذریعے منوات کے ذریعے بھگوا دھاری کرپ لوگوں کے ذریعے سے اور سب سے پہلے وہ ٹارگیٹ کن کو بنائے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہمیں چھبیس جنوری ملی ہیں توپی ڈاڑی والے کی قربانی کی وجہ سے اور توپی ڈاڑی والے کہاں سے پیدا ہوتے ہیں جہاں پر قرآن کی تعلیم دی جاتی جہاں مکتب ہوتے ہیں جہاں پر مولانا حفاظ اکرام بیٹھ کر اپنے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں آسام کے اندر ساڑھے تین سو سے عدی مدرسے بند کر دیئے گئے سرکار کے فنڈ سے ان کو تنخواہ دی جاتی تھی آسام کے مدرسے وہاں کے منسٹر نے کہا کہ جب مدرسوں کے اندر قرآن کریم کی تعلیم دی جاتی ہے تو ہم بھگوت گیتہ کو بھی نافذ کریں گے نہیں تو ہم مدرسوں کو فنڈ نہیں دیں گے ان مدرسوں میں تعلیم لگا دو تین سو سے عدیق مدارس بند کیے گئے اتر پردیش کے اندر بھی کوشش کی جا رہی ہے وہاں کے مدارس کو بند کرنے کی یعنی مدارس کو بند کرو تاکہ ٹوپی ڈاڑی والے کم پیدا ہوں گے اور ان مسلمانوں کی شریعت کمزور ہوگی مسلمانوں کا ایمان کمزور ہوگا اپنا حق حقوق لینے کے لیے جو مسلمان میدان میں کھڑے ہو جاتے ہیں عبداللہ سالم قرآن کی روشنی میں بولتا ہے مولانا صافر صاحب حدیث کی روشنی میں بات کرتے ہیں اور دوسرے علماء کرام جو شریعت کی بات کرتے ہیں وہ بات کرنے والا نہیں ہوگا اور اس دیش میں ہم بڑی آسانی سے ہم بھگوار دہلا دیں گے اس پورے دیش کے اندر میں نے کئی جگہ تقریر میں یہ بات کہی ہے ہم نے کہا ہے کہ جب انگریز اس دیش میں آیا تھا تو انگریز کے مقابلے میں کوئی مائے کا لال کھڑا نہیں تھا اگر انگریز کے سامنے میں سینہ تان کر کوئی کھڑا تھا تو مدرسے سے پڑھنے والے مولانا قاسم نانوتوی کھڑے تھے مدرسے سے پڑھ کر نکلنے والے شاہ عبدالعزیز محدیس دہلوی کھڑے تھے اور مولانا جعفر تھانے سری کہاں سے پڑھ کر نکلے کرانے کے لئے انگریز سے مقابلے کے لئے مولانا فضلح خیر آبادی چار سال تک مالتا کی جیل کے اندر رہے جزیرے انڈمان نے کبار کے اندر رہے وہ وہی پر دفن ہو گئے کہاں سے پڑھ کر نکلے تھے بتاؤ آسام کے حکومت میں بیٹھنے والے کرپ لوگوں بتاؤ اتر پردیش کے بے نیت بے غیرت لوگوں مدارس کے اوپر شک کی نگاہ سے اپنی نگاہ ڈالنے والوں اگر علماء اکرام نہیں ہوتے فندے پر اگر نہیں لٹکتے تو یہ دیش آزاد نہیں ہوتا تھا بڑی لمبی تاریخ ہے توپ کے سینے توپ کے سامنے میں کھڑے ہونے والے شیخ الاسلام حسین احمد مدنی کہاں سے پڑھ کر نکلے مدرسے سے پڑھ کر نکلے تھے حافظامن شہید کہاں سے پڑھ کر نکلے مدرسے سے پڑھ کر نکلے تھے مولانا عبد الرشید گنگوہی کہاں سے پڑھ کر نکلے مدرسے سے پڑھ کر نکلے تھے اور سرسید احمد خان کہاں سے پڑھ کر نکلے مدرسے سے پڑھ کر نکلے تھے ایک لمبی تاریخ ہے مدرسے سے پڑھ کر نکلنے والوں نے اس دیش سے ظالم انگریز کو بھگایا تھا اور آج بھی تم مدرسوں کو بن کر رہے ہو کر لو مدرسے کو بن تمہارے بھیگ کی ضرورت نہیں ہے ہمیں ہم اپنی دو روٹی کھاتے ہیں ایک روٹی کھائیں گے ایک روٹی مدرسے کے اندر استاد کو بھیج کر دیں گے ہم اپنے مدرسے کو چلاتے رہیں گے کیوں اگر انگریز کے بعد اب چین جاپان والا اگر ہماری اس دیش میں حملہ کرتا ہے تو سنو آسام حکومت والوں اتر پردیش کے کرب لیڈروں سنو اگر سب سے پہلے چین جاپان کی فوج سے مقابلہ اگر کوئی کرے گا تو وہ سب سے پہلے مدارس سے پڑھ کر نکلنے والے سر پر ٹوپی اور ڈاری والے علمائی کرام ہی ہوں گے جو ان کا مقابلہ کریں گے تمہارا فوج نہیں ہوگا کیوں اس لیے چونکہ جب دیش پر کوئی بات آتی ہے دشمن کے طرف سے تو علماء اکرام اپنی شریعت پر نہیں بلکہ یہ کہہ کر آگے بڑھتے ہیں کہ یہ دشمن ہمارے دیش پر حملہ کرنے والا ہے اس لیے ہم ان کا مقابلہ کریں انگریزوں سے ایسا ہی کیا مولانا حسین احمد مدنی نے فتوہ دیا انگریز کے فوج میں کوئی داخل نہیں ہوگا فتوہ دے دیا مولانا جوہر نے کہا کہ فانسی لگ جائے کہ حسین احمد مدنی انہوں نے کہا کہ فانسی تو دور کی بات ہے اپنا صندوق کھولا نکالا سفید کپڑا سر پہ باندھا کہا یہ میرا کفن ہے یہ میں لے کے گھومتا ہوں یہ ہوتے ہیں مدارس کے فضلہ جو پڑے وے ہوتے ہیں اگر پڑھا لکھا طبقہ سماش ہوگا تو انشاءاللہ ہم کہیں ابھی ایک بل آیا آپ لوگ پریشان ہیں اے کسان بل کیا کسان بل کیا بہت سے لوگ نہیں جانتے ہیں جو پڑھا لکھا طبقہ سمجھتے ہیں